مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم اے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لاہور کے تاریخی دہلی گیٹ سے دو سو پچاس میچر کے فاصلے پر سولہ سو اکتالیس عیسفی میں تعمیر ہوئی مسجد وزیر خان واقع ہے اسلامی فن تعمیر کی یہ شہکار مسجد چار سو سال بعد بھی اپنی شان و شوقت کے ساتھ جلوہ فروض ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے بڑے صاحبزادے اور میرے پردادہ حجت الاسلام حضرت نفتی خامد رضا خان صاحب کی وزیر خان مسجد آمد اور موجودہ پاکستان کے مسلمانوں پر اس کے اثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں حضرت امام احمد رضا خان کے حوالے سے بھی سنائے آپ بتائیں کیا تعلق ہے مسجد وزیر خان کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے جہاں مسجد وزیر خان جہاں ایک تاریخی مقام ہے وہاں اسے کئی مزرگوں کے ساتھ بڑی خصوصی نسبتیں بھی ہیں اور خصوصاً سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جمام احمد رضا خان علی رحمہ کے ساتھ بھی اس کا ایک گہا تعلق ہے انیس سو پچیس پچاس اس لگ بھگ عرصے میں یہ مسجد دینی تحریکوں اور مذہبی معاملات کا مرکز ہوا کر دی یہاں انجمن حضب الاناف کے سالانہ جلسے ہوا کرتے تھے تین روزہ سالانہ جلسہ انیس سو پچیس میں بھی یہاں مناقض ہوا اور اس میں خصوصی بات یہ تھی کہ حجد الاسلام شہزادہ عالی مولانا حامد رضا خان علی رحمہ مہمان خصوصی اور خطیب خاص تھے اس لوران یہاں مسجد میں ایک سردار احمد نامی نوجوان بھی جلسے میں شریک ہوا اور اس نے صدر الافاظل سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب خزائن الارفان آپ کی زبانی حجد الاسلام علی رحمہ کا بڑے شاندار الفاظ میں تعرف سنا تو حیران ہوئے کہ اگر اعلان کرنے والا سید حسین اتنا پر رونق باروب اور وقی چہرے والا ہے وجی چہرے والا ہے تو جس کا یہ تعرف کرا رہا ہے اتنی عقیدت سے ان کا کیا عالم ہوگا چنانچہ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور حضرت حجد الاسلام علی رحمہ سٹیج پہ جلوہ فروز ہوئے اپنے گفتگو فرمائی تو اس نوجوان سردار احمد کی زندگی کی گایا پلٹ دینے والی تھی گفتگو کا اثر تو تھا ہی تھا لیکن گفتگو کرنے والے کی چہرے کی نورانیت نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ گفتگو ختم ہونے کے بعد اور مختلف طرح سے فیض لیتے رہے دست بوسی دعاوں کا سلسلہ جاری رہا اور وہ سردار احمد کھڑا رہا فارغ ہونے کے بعد حضرت حجد الاسلام علی رحمہ نے پوچھا کہ میاں تم نہیں جاتے کھڑے ہو تو فرمانے لگے اب کہیں نہیں جاؤں گا اب آپ بھی کہ ہو گیا ہوں اب میں آپ کے ساتھ بریلی شریف جانا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت حجد الاسلام علی رحمہ نے اپنے ساتھ بریلی شریف میں لے گئے اعلیٰ حضرت کے ادارے دلاللوم منظر اسلام نے حضرت مردس اعظم پاکستان علی رحمہ پڑھتے بھی رہے اور خصوصی بات یہ کہ حضرت حجد الاسلام علی رحمہ نے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ان کے ساتھ لباس سلواتے ان کی طرح ہی حتیٰ کہ آنے والے سمجھتے کہ سردار احمد حضرت حجد الاسلام علی رحمہ کے بیٹے ہی ہیں پھر وہاں سے ایسا فیض پایا مزیر خان مسئل سے جس کا آغاز ہوا تھا وہ فیض ایسے اروج پر پہنچا کہ وہ نوجوان سردار احمد دافتاب علم و حکمت کا مہتاب بن کر چمکا اور دنیا انہیں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری چشتی علی رحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے اور پھر وہ ایسے وفادار تھے کہ جب پاکستان بننے کے بعد ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لے آئے تو مختلف اداروں سے انہیں آفرز ہوتی ہیں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں سلسلے تعلیم کو جاری کریں وہ فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے کہیں یہی جاؤں گا شہزادگانِ آلہ حضرت جہاں جانے کا حکم فرمائیں گے میں وہاں جاؤں گا پھر بریلی شریف سے ہی انہیں حکم ہوا کہ آپ فیصلہ باد میں چلے جائیں اور وہاں پہ وہ پھر اپنے شیخِ گرامی اور آلہ حضرت کے خلفاء کے حکم سے ایسے جم کر بیٹھے کہ آج فیصلہ باد گلستانِ محدث اعظم پاکستان ہے اور وہاں پہ جانے سے سنی رزوی اور آلہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا مزار اپنا فیض لوٹا رہا ہے جانے سے وزیر خان کو تاریخی مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس میں جہاں نقاشی ہے کاری گری ہے مختلف چیزوں کا ایک فن کے حساب سے حسن ہے وہی پہ وزیر خان میں بہت ساری چیزوں کو بناتے ہوئے ایسے منشن کیا گیا ہے اور تحریریں شامل کی گئی ہیں کہ ان سے بنانے والوں کی خوش عقیدگی اور ان کی بزرگوں کے ساتھ محبت اور خصوصاً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و عرفتگی کا بڑے خوبصورت طریقے سے ظاہر ہوتا ہے یہ مسجد کا خارجی دروازہ ہے اور اس پہ اوپر آپ شیر دیکھئے بڑا خوبصورت شیر لکھا ہے محمد عربی کابروے ہر دوس راست قسے کے خاک درش نیست خاک برسرے آسان لفظوں میں اس کا مفہم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم ہیں دونوں جہان کا دونوں جہان کی عزت آپ کے ساتھ ہے جو آپ کے در کی خاک نہیں اس کے سرور خاک ہو اور اسی کو حضرت نے اپنے الفاظ میں یوں کہا جو ترے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں صبح حضرت یعنی یہ خاص نسبت ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے یہ مسجد کی تعمیر بھی کی ہے انہوں نے ذہن میں ان کے کہیں نہ کہیں ذہن میں تصوف اور اس سے ریلیٹڈ میں کہوں گا کہیں نہ کہیں نہیں ذہن میں گہری چھاپ تھی ان کی تصوف کی اچھا یہ جو ایک سامنے ہمیں مظاہر ہے دس بھی نظر آ رہا ہے مظاہر شریف بھی نظر آ رہا ہے یہ کن کا مظاہر ہے ان کے بارے میں جن ربت ہیں یہ بھی ایک بڑی خوصورت جان وسلم وزیر خان کے حوالے سے تاریخی بات ہے ایران سے دو بزرگ تشریف لائے تھے ایک کا نام سید محمد اسحاق گازرونی سہروردی اور دوسرے حضرت سید سخی سید صوف علی الرحمہ دونوں حضرات تھی کامل ولی عالم نصب سید صاحب تصرف بزرگ ہیں اور ان کا مظاہر پر انوار جان مسجد وزیر خان کی تعمیر سے بھی تین سو سال پہلے یہاں موجود تھا اور ان کے مظاہر پر انوار پہ کئی اکابر بزرگان دین کا تشریف لانا حتیٰ کہ شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد قمر الدین سیلوی علی الرحمہ کی سوانے میں ملتا ہے کہ اب جلدی لاہور تشریف لاتے تو جن چند بزرگوں کے مظاہر پر ضرور جاتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہیں سید محمد اسحاق گازرونی علی الرحمہ قنقورف میں میرہ بادشاہ کہا جاتا اچھا ان کو کیا کہا جاتا ہے میرہ بادشاہ اور یہ سات سو سال پہلے ادھر موجود تھا یہ مظاہر آج سے سات سو سال پہلے ہر خانے میں جو مسجد کا حسن ہے خوبصورت نقاشی اور کاریگری کے ساتھ جگہ جگہ پہ آیات مبارکہ احادیث کریمہ مزرگوں کے اقوال حتیٰ کہ ہر خانے میں درود پاکہ ایک نیا سیغہ لکھا ہے اس وقت جو میرے سامنے مسجد کا حصہ ہے یہاں پہ خوبصورت حدیث مبارک ہے جسے میں خصوصی طور پہ مسجد وزیر خان کے وزیٹر عزرات کے لئے یہ کوڈ کرنا چاہوں گا لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ مسجد میں ان کی دنیاوی باتیں ہوا کریں گے مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے یہاں مختصر جملے لکھے ہیں کتب حدیث میں اس کا اگلا جملہ بھی ہے فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ ان کے ساتھ مت بیٹھنا اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں کہ میں یہ مسجد وزیر خان میں آنے والوں کو آپ کے چینل کے وساطت سے پیغام دینا چاہوں گا کہ اسے محض تاریخی مقام سمجھ کر تفریق کے لئے مت آئیں اسے تاریخی مسجد سمجھ کر زیارت کے لئے آئیں اور تقدس پیشے نظر رکھیں تو انشاءاللہ سواب بھی ملے گئے انشاءاللہ حضرت مہدیس آزم پاکستان خلیفہ عالدت مولانا سردار احمد قادری علی الرحمہ کے مزار پرانوار سے متصل جامسی سنمیر حضوری میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس میں آخری جملہ ہے اس کا مفہوم یہ وہ جو عالدت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ایسے ہی اس کی دوسری جانب بھی بڑا خوبصورت درود پاک لکھا ہے اور اسی طرح مسجد کے دیگر حصوں میں آپ دیکھیں تو صوفیاء کرام کے حضرت جنید بغدادی کے حضرت شبلی کے حضرت وہ صوفیان کے اقوال بھی لکھے ہوئے ہیں اور میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسجد میں اگر گمبدوں کو ہم دیکھیں تو گمبدوں میں ہر خانے کے اندر ایک نئے سیغہ سے درود پاک لکھا ہوا ہے اور مختلف سیغوں سے اس طرح درود پاک کا آنے والوں کے لیے اور یہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پری پلین ہماری نئی نسل کو عربی سے دور کر کے اپنی تاریخ سے محروم کر دیا گیا ہے خطیب صاحب ایک بات اور جہن میں آتی ہے میں اگر غلط ہوں تو مجھے ٹھیک کر دیجئے گا اس کا مطلب ہے اہن سنت کی تو گیارہ سو سال کی تاریخ ہے وہ تاریخ کچھ لوگوں نے اس کو کنورٹ کر کے پریلویت سے جوڑا حالانکہ یہ خانفیت جو ہے وہ اس وقت سے شروع ہے اور یہاں پر اس وقت بھی غلبہ تھا امام ابو حنیفہ کے پیرکاروان جی ہاں برے صغیر ہمیشہ سے ہی احناف کا برے صغیر کی غالب اکثریت ہمیشہ ہی حنفی رہی ہے اور دنیا میں جب بھی بطور ملکی قانون اسلامی نظام آیا ہے تو حنفی حضرات کے ذریعے ہی آیا ہے حنفی قاضی ہی رہے ہیں برے صغیر میں پورے مغلیہ دور میں جب قضاء کا سسٹم تھا تو حنفی حضرات ہی قاضی رہے ہیں یعنی کیونکہ یہ کہ اہل سنت و جماعت جو ہے وہ شروع سے ہی اسلام کے غالب ہونے کے بعد سے ہی وہ جماعتیں جو برے صغیر میں قائم رہی ہیں جی ایسا ہی ہے یہ مسجد کی مسجد وزیر خان کے تاریخی تحریرات بھی اسی کی نشاندہ ہی کرتی ہیں آج تاریخ کی کتابوں میں تو شاید یہ واقعات نظر نہیں آتے لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لاہور کے مسلمان آج بھی حجت الاسلام مفتی خامد رضا خان کے مسجد وزیر خان کے خطاب سے مشرور ہیں ہم سنی باتیں جواب رضا خان